اللہ علیکم امید ہے سب دوست بھائی خرید سے ہوں گے دوستو میں ہوں سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوہل سنائپر یوٹیوب چینل تو دوستو آپ کومنٹ میں یہ بتائیں مجھے کہ آپ کے علاقے میں شکار کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور شکار کس کس چیز کا شکار ہے اور آپ لوگ کس کس کا شکار کرتے ہیں اور کون کون شکاری بھائی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنا نام بھی کومنٹ میں ضرور لکھنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس کس علاقے سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو دوستو آج ویڈیو جس موضوع پہ میں بنانے لگا ہوں وہ موضوع ہے ائر گن کی ایف پی ایس کیونکہ آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا کہ یہ ائر گن اتنے ایف پی ایس ہے یہ ائر گن اتنے ایف پی ایس ہے ابھی یہ جو میرے پاس ہے گیم او شاڈو ون تھو یہ ساتھ سو ایف پی ایس ہے اس طرح مختلف قسم کی ائر گن میں مختلف ایف پی ایس ہوتا ہے مگر ایف پی ایس کا مطلب کیا ہے یہ ایف پی ایس ہوتی کیا چیز ہے اس ائر گن کی پاور بڑھتی ہے یا پاور کم ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آج ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو دوستو ایف پی ایس جو ہوتا ہے ایف کا مطلب ہوتا ہے فل پی کا مطلب ہوتا ہے پاور ایس کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ اور اگر اس کا دوسرا مطلب نکالیں تو دوسرا ایف پی ایس یعنی فل پیلٹ ساؤنڈ یعنی کہ ایر گن کی جو آواز ہوتی ہے جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا کتنا جتنا ہائی ساؤنڈ ہوتا ہے اتنے ہی ایف پی ایس بھی زیادہ ہوتے ہیں دوستو ایف پی ایس کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے تو کیا ایف پی ایس زیادہ ہونے کی وجہ سے ایر گن کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی بھی کافی ساری ڈیٹیل ہے مگر میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کیونکہ ایر گن کا جو یہ پسٹن بروپ ہوتا نا پچھلا پورا سلنڈر جو سلنڈر ہوتا ہے تو سلنڈر میں جتنا سپلنگ بڑا ہو تو اتنی آواز زیادہ ہوتی ہے اور ظاہرہ پاور بھی زیادہ ہوگی مگر جو پی سی پی ایر گن ہوتی ہیں وہ ایف پی ایس میں بہت کم ہوتی ہیں مگر ان کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ سیل کے حساب سے بھی ہوتی ہے اگر آپ کی سیل آہستہ آہستہ کمزور ہوگی تو ایف پی ایس زیادہ ہوتی جائے گی اگر سیل آپ کی تگڑی ہوگی تو آپ کی ایر گن جو آواز بہت کم کرے گی اور ایف پی ایس بھی بہت کم ہوگی ابھی جو ایر گن ہے یہ والی گیمو شیڈو والن توزن یہ جو اوریجنل جیون حالت میں آتی ہے یہ سات سو ایف پی ایس ہوتی ہے تو ابھی اگر آپ اس کا وہ میٹر ہو ایف پی ایس چیک کرنے والا تو ان سے کم یہ نو سو ہزار تک گئی ہوگی کیونکہ ابھی اس کے کافی ایسا ہوگیا چلتے چلتے اور اس کی آواز اب زیادہ ہوگی ہے پہلے اس کی آواز کافی کم تھی تو ایف پی ایس کا دوستو یہ مطلب ہوتا ہے یا تو فل پاور ساؤنڈ یا فل پیلٹ ساؤنڈ یعنی کہ جو آواز ہوتی ہے اس کے مطلقہ ہوتی ہے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو دوستو جس میں میں آپ کو بتا چاہ رہا تھا کہ ایف پی ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسرائب ضرور کرنا ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ